نمسکار میں ہوں راہیلا رحمان اور آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں ہماری اس خاص سیریز میں جس کا نام ہے ایمل ہیلتھ کیئر ہیلپنگ انڈیو کڈرما یعنی سفید داگ دوستہ ہمارے شریر پر اگر کوئی داگ ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اسے چھپانے کے لیے میک اپ لگاتے ہیں میڈیسنز یوز کرتے ہیں اور نا جانے کیا کیا کرتے ہیں لیکن اگر یہی داگ سفید داگ ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ اب اس کا علاج ممکن ہی نہیں کیونکہ ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں یہی محسوس کراتے ہیں ڈرتے ہیں کہ کہیں انہیں یہ بیماری نہ ہو جائے لیکن یہ سوچ اب غلط ثابت ہوگی کیونکہ ڈی آر ڈیو یعنی کی منسٹری آف ڈیفنس کے ریسرچ کو ساکار کر کے اس پرابلم سے جوجنے کا حل نکالا ہے ایمل ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر نے ایمل ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر جس نے شروع کیا ایک ریولیوشن اور ڈی آ ڈیو کے سائنٹسٹس کی ریسرچ کو آدھار بنا کر سفیر داگ مینجمنٹ کے مشتر میں جگائی ایک نئی سمبھاؤنا ایمل ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کا یہ پریاس آج ایک مہا ابھیان بن چکا ہے ایکسپرٹ ٹیم آف ڈاکٹرز کے سمرپن اور اتھک پریاسوں سے اب تک سفیر داگ سے پیڑیت بیس آزار سے زیادہ لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے سفیر داگ کے خلاف اس مہا ابھیان کا نکترٹو کر رہی ہیں ایمل ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کی لیڈنگ آیورویدک ایکسپرٹ ڈاکٹر نیتی کا کھولی دوستو ایمل ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کی لیڈنگ ایکسپرٹ ڈاکٹر ڈاکٹر نیتی کا کھولی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں آئیے سواگت کرتے ہیں ڈاکٹر نیتی کا کھولی جی کا ڈاکٹر نیتی کا آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر نیتی کا آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر نیتی کا آپ کا بہت بہت سواگت ہے یا آپ کے آس پاس آپ کے دوست یا ریلیٹیو اس ڈیس آرڈر سے پریشان ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے کنٹیکٹ نمبرز آپ کے ٹی وی سکرین پر لگتار فلاش ہو رہے ہیں ڈاکٹر نیتکہ لیوکرڈرما یعنی سفید داگ یہ سنتے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں آخر یہ ہوتا کیا ہے اور اس کا کارن کیا ہوتا ہے راہیلا جی یہ کوششن آپ نے بہت ہی اچھا میرے سے پوچھا ہے بیسیکلی سفید داگ جو ہے وہ آٹو ایمیون کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں مطلب کی جو پیگمنٹس ہیں جو ہماری سکن کو کلر دیتے ہیں وہ نشٹ ہونے لگتے ہیں جیسے کہ میلنین جو ہے وہ نشٹ ہونے لگتا ہے وہاں پر سفید داگ اتپن ہو جاتے ہیں وہ سکن کے پیگمنٹس وہاں سے ہٹ جاتے ہیں جن خاص خاص جگہوں پر وہ ہوتا ہے نشٹ وہی پر سفید داگ اپنی پریزنس دکھاتے ہیں اور اس کے ہونے کے بہت سے کارن ہے آٹو ایمیون ہے تو سب سے پہلے ایمیونٹی ہی پیشنٹ کی اگر ویک ہو تو وہ جلدی اس روگ سے پیڑت ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لیور کا سلو کام کرنا اور ساتھ میں بچوں میں پیٹ میں کیڑے ہونا بہت بڑی سمسیا ہے جس کے وجہ سے پورا نیوٹریشن نہیں مل پاتا اور یہ ساتھ ساتھ بہت سارے روگوں کو جنم دیتا ہے جس میں سے لیوکوڈما پرمک ہے اور تناو تناو ایک بہت بڑا کارن ہے لیوکوڈرما ہونے کا بھی اور لیوکوڈرما ہونے کے بعد تناو بڑھاوا دیتا ہے اس کو اس لیے یہ کچھ کارن ہے جن کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے لیوکوڈرما کا چکتصہ کرتے ہوئے بلکل ڈیٹیل میں ہم اس کے بارے میں چرچہ کریں گے لیکن ڈاکٹر نتی کا اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ گئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں بہت بہت سواغت ہے آپ کا ایمل ہیلتھ کیئر میں آپ کا نام جان سکتے ہیں جی میں پدما بول رہی ہوں بنا رسے پدما جی بہت بہت سواغت کرتی ہوں آپ کا اور ہمارے سٹوڈیو میں ڈاکٹر نتی کا کھولی جی موجود ہیں آپ پوچھ سکتی ہیں جو بھی پریشانییں ڈسکس کر سکتی ہیں جی نمشکار پدما جی نمستے ڈاکٹر صاحب نمستے میں پدما بولیوں میری بیٹی کا سفید ڈاک جو ہے آپ نے جو ایک دم ٹھیک کر دیا ہے اس کے لیے بہت بہت دنواز اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب ابھی اس کی پسلے مہینے شادی ہوئی ہے مجھے اتنی خوش ہی ہو رہی ہے اور میں آپ کو اتنا زیادہ دعائیں دیتی ہوں سچ میں میرا دل آپ کے لیے بلکل ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے آپ کچھ ہیں آپ نے میری کتنی بڑی مصیبت ختم کر دی میں بہت پریشان تھی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت دنواز اس وقت میں آپ کا شو دیکھ سے بھی کچھ رہا نہیں کیا مجھے لگا میں آپ سے کسی طرح بات کر رہی ہوں میں روم روم آپ کو اتنی دعائیں دیتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنی بڑی میری مصیبت ختم کر دی ہے کہ میں کیا کہوں میں آپ کو آشرباہ دیتی ہوں دھنیواز دیتی ہوں سب کچھ دیتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ بہت میرے کیا ہے میں بتا نہیں سکتی ڈاکٹر صاحب اتنی ساری دعائیں دینے کے لیے ہم نے آپ کو رہا دکھائی تھی آپ اس پر چلے ہیں آپ نے پرہیز کیا ہے دوا کھائی ہے ٹائم پر ٹائم پر فالو اپ کیا ہے یہ سب آپ کی محنت ہے اور اسی لیے آج خوشی بھی آپ ہی کی ہے سب سے زیادہ نہیں ڈاکٹر صاحب اس خوشی میں تو آپ کے پینا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا مجھے تو لگتا ہے آپ جیسے میرے لیے کیا فرشتہ بن کر آئیں اور میری ساری مسئیبت آپ نے ختم کر دی پدما جی ہم آپ کے ایموشنز کو سمجھ سکتے ہیں آپ کی آواز میں وہ خوشی محسوس کر سکتے ہیں جو آپ نے اپنی بیٹی کا علاج کروانے کے بعد جس کو خوشیاں دی ہیں اس کے بعد جو آپ کو خوشی ملی ہے اور یقینا میں بھی ڈاکٹر نتکا کا یہاں پر دھنیواد کہنا چاہوں گی کہ اتنی اچھی انہوں نے راہ دکھائی اور جس پر چل کر آپ نے ریزلٹس بھی دیکھے ہمیں پوری امید ہے کہ آگے بھی آپ کی بیٹی کی زندگی خوشحال رہے گی اور آپ کو بھی دھیرو خوشیاں ملیں گی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو پر کال کرنے کے لیے تھانکیو سو مچ پر کالنگ تھانکیو تھانکیو ڈاکٹر نتکا پدما جین کی خوشی میں دیکھ سکتی تھی کہ کس طریقے سے وہ ظاہر کر رہی تھے یہاں تک کی ان کا گلا بھی بھر آیا تھا کیونکہ یقینا بیٹی کی اگرشادی نہیں ہو رہی ہے اور اس طرح کی پرابلم آ جائے تو بہت دکھ ہوتا ہے ڈاکٹر نتکا کسی نہ کسی پروپرلی اگر بات کرو تو ڈائیٹ کی وجہ سے بھی سفید داگ ہوتے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے دیکھئے راہیلا جی آج کل جو ہمارا لائف سٹائل ہے سٹریس جو ہے بہت بڑھتا جا رہا ہے انسٹنٹ پوڈ کہیں یا پریزرویٹرز کہیں ہمارے لائف سٹائل میں بہت زیادہ آ چکے ہیں ہمارے کھان پان میں جس کا کسی پر بھی بہت اگر بہت لمبے تائم تک سیون کرا جائے تو اثر ہو سکتا ہے چاہے وہ آپ کو ہیڈیٹری یا سفید داگ ہے یا نہیں ہے اس لیے یہ ضروری ہے آج یہ سمجھنا کہ لائف سٹائل کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے اپنے ہیلتھ پر جو دوش پربہ ہوتا ہے جن چیزوں کا ان کا اپیوگ نہ کریں کم سے کم پریزرویٹیوز والی چیزیں استعمال کریں جس سے آپ کی امیونٹی برگر آ رہے دوستو اگر اب بھی آپ کے مند میں کوئی شنکہ ہے یا کوئی سوال ہے جو ہم یہاں پر ڈسکس نہ کر پائے ہوں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے فون نمبر آپ کے ٹی وی سکرین پر لگاتار فلاش ہو رہے ہیں ڈاکٹر نیتکہ یہاں پر ہمارے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آپ ہی کی ٹیم کے ڈاکٹر محمد جنید جھڑ چکے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان سے بات کریں ہاں جی بلکل ڈاکٹر محمد جنید آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر جنید آپ سے سب سے پہلے میں یہی جاننا چاہوں گی کہ لیوکوڈرما یعنی سفید دا کے جہاں بھی بات آتی ہے تو کئی بار کہا جاتا ہے کہ پروپر سن لائٹ نہ ملنے کی وجہ سے یہ ڈس آرڈر ہوتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے جی راہیلا جی بہت ہی اچھا سوال ہے اور میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ سورے پرکاش کا ہمارے پورے شاریلک وکاس میں ایک بہت ہی مہتو ہے جیسے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے شریر کے ایک پورے وکاس کے لیے ویٹامین ڈ کی ہمیں ضرورت رہتی ہے ویٹامین ڈ ایک ایسا مایکرو نیوٹرینٹ ہے جو ہماری ہڈیوں کو نہیں ہو سکتا ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا جیسی کہ آج کل کلچر بن گیا ہے کہ ہمارے گھروں میں ایسی ہے ہماری کاروں میں ایسی ہے ہمارے آفیسز میں یہاں تلکیا چھوٹے چھوٹے بچے جو پہلے پلیگراؤنڈ میں کھیلتے تھے آج وہ بھی ایسی سکولز میں پڑھ رہے ہیں انہیں کھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے اور سورے پرکاش بھی نہیں مل رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے شریر کا پورا بکاس نہیں ہو پا رہا چاہے وہ اندری کو چاہے وہ بہاری ہو اور اگر اسکین کی بات کرے تو اسکین میں بننے والا میلینین بھی سورے پرکاش کی کمی سے نہیں بن پا رہا ہے ایسے میں ہم لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ سورے پرکاش کتنا مہتکون ہے ہمارے لیے اگر ہمیں پروپر سن لائٹ ملے تو ہمارے اسکین کی گروت اچھی ہوگی ہمارے اسکین کے اوپر بننے والا میلینین اچھا ہوگا اور جس سے ہمارے اسکین ایک ہیلدھی گلوئنگ اسکین بن سکے گی ڈاکٹر جنید ہم سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نیتی کا اور میں بھی آپ لوگوں کا بہت شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے یہاں بولنے کے لیے باقا دیا ڈاکٹر نیتی کا یہ ہمارے ساتھ ایک اور کولر جڑ گے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی ہلو ہلو بہت بہت سواغت ہے آپ کا ایمل ہیلتھ کیر میں آپ کا نام سارکا بجاج جی سارکا جی کہاں سے بول رہی ہیں آپ میں نیو ڈیلی سے بول رہی ہوں سارکا جی یہاں پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر نیتی کا موجود ہے سٹوڈیو میں آپ پوچھیں کیا جانا چاہتے ہیں آپ ہلو سارکا جی کیسی ہیں آپ ہلو ڈاکٹر نیتی کا تھانکیو ویری مچ آئیم ویری فائن یا گود تو نو دات یا تیل می ڈاکٹر نیتی کا میرے بیٹے کو وائٹ پیچو کی پروبلم ہے اور آپ سے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ایمل سے جی اور چار سال کا میرا بیٹا جیسا کی ڈائیٹ پہ بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے بچوں کی جی اور کالے چنے آپ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں دینے کے لیے روز ہاں جی بلکل چار سال کے بچے کو کالے چنے روز دینا تھوڑا مشکل کام ہے ایک تو ویسے ہی تھوڑا مشکل سے کھانا کھاتے ہیں اوپر سے کالے چنے روز کھانا مطبع کسی کے لیے بہرنگ ہوتا ہے تو بچوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آپ مجھے سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح سے میں اپنے بچے کو اور انٹریسٹنگ بنا کر کی کالے چنے دے سکتی ہوں جی بلکل سارکا جی آپ کا کوششن بہت ہی اچھا ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ایک جاگروپ ماں ہیں الیلرٹ مدر ہیں آپ جنہوں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ آپ کو بچے کی ڈائیٹ کا دھیان رکھنا ہے ایک اچھے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ تو دوا تو آپ کر ہی رہی ہیں جو کالے چنوں کی جہاں تک بات ہے دیکھئے وہ ٹریٹمنٹ میں بہت ضروری ایک رول پلے کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو سمجھایا بھی تھا تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے کہ اگر بچہ کالے چنے کسی ایک ہی روپ میں نہیں کھانا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے اکسر چڑ چڑے ہو جاتے ہیں جب ان کو بہت ساری روک ٹوک لگائی جاتی اور جہاں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ بچہ ویسے ہی نہیں کھا رہا ہے تو دیکھیں یہ ہمارا کام بڑھ جاتا ہے ایزا مدر ہمارا کام بڑھ جاتا ہے کہ ہم اسے ویرائیٹی چینج کر کر کے دیں اگر کالے چنے کی بات کریں تو آپ اسے بوائل کر کے دیں پرونٹی میں بھر کر دیں یا اس کا آٹا پسوا کر اس کو یوز کر سکتے ہیں ڈیلی پروٹین کا ایک رچ سورس ہے کالے چنے تو پروٹین رچ ڈائیٹ دینی ہے تو اینی فارم میں جس بھی فارم میں دوں گی یہ کالا چنہ چیسے بیسن یا آٹا تو اس کا بینیفٹ بلکل سیم ہی رہے گا نا بچے کے لیے ہاں جی ہاں جی بلکل ایسا بلکل سیم آپ کو فائدہ دکھے گا بس بیسیکلی بچے کے لیے انٹرسٹنگ ہونا چاہیے منوٹونس نہیں رہنا چاہیے کی لمبے ٹائم تک کیونکہ اس کو یہ کھانا ہے اور چار سال کے بچے کے لیے وہی دنیا ہے جو ہم اس کو دکھاتے ہیں اس کو لائف سٹائل میں لانا ہے اس کو بہت ادھا سٹرکلی یہ نہیں لینا ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے اس کو لائف سٹائل میں لانا ہے عادت پر جاتی ہے اچھا کھانے کی اور اچھے سے لائف سٹائل اپنانے کی تھانکیو سو مچ ڈاکٹر نیتکا آپ سے بات کر کر اور تسلی ہوئی ہے خوشی ہوئی ہے تھانکیو سو مچ تھانکیو فور کاللنگ سارکا جی تھانکیو تھانکیو سارکا جی ہمارے شو میں کال کرنے کے لیے تھانکیو سو مچ تھانکیو ڈاکٹر نیتکا ہم جیسے کی ہاں پر بات کر رہے تھے کین کارنوں کی وجہ سے سفید داگ ہوتے ہیں کئی نہیں کئی کاؤنسلنگ یا پھر فیزیکل ایکسرسائز بھی آپ اس میں انکلوڈ کرتے ہیں جی بالکل کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے بکر ہم یہاں پر ڈیزیز کو نہیں ٹریٹ کر رہے ہم پیشن کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جی بالکل نکیتا جی آپ نے بہت اچھی انفرمیشن ہمیں دی ہمارے سبی درشکوں کے سوالوں کا جواب دیا ہمارے ساتھ موجود رہی اسٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت شکریہ Thank you for having me here Thank you so much ڈاکٹر تو دوستو لیوکڈرما یعنی سفید داگ کوئی ایسا ڈسورڈر نہیں ہے جس سے کی ہم ڈریں اس سے ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور اس میں آپ کی help کرنے کے لیے ایمیل ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کی پوری ٹیم ہمیشہ تیار ہے آپ ہمیں کنٹاکٹ کر سکتے ہیں ہماری کنٹاکٹ ڈیٹیلز ہیں ایمیل ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر 2699 مین پٹیل رو ویسٹ پٹیل نگر اپوزٹ میٹرو پیلر نمبر 208 نیو ڈہلی 110 008 ہمارے فون نمبر 0801 010 3434 0786 100 3434 ہماری ایمیل آئیڈی ہے cure at emilhealthcare ڈاٹ کان ہماری ویب سائٹ ہے www.emil pharmaceuticals ڈاٹ کان ایمیل ہیلتھ کیئر ہیلپنگ انڈ لیوکڈر ما یعنی سفید دال اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو جاگرک کرنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کی کیسے لیوکڈرما یعنی سفید داگ سے نپٹا جا سکتا ہے اگلے اپیسوڈ میں پھر چرچہ کریں گے لیوکڈرما یعنی سفید داگ کے بارے میں کس طریقے سے اسے ٹیکل کریں کس طریقے سے اس کا علاج کریں لیکن تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھیں خوش رہیں کیونکہ ہمیں آپ کی فکر ہے